ایک صحابی ہیں حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں سے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بڑا ہساتے ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے غم میں نبی علیہ السلام جن دنوں میں زیادہ اداس ہوتے تھے نہ ہم خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیج دیں یہ آئے بازار سے گزرے تو دیکھا منڈی میں بہت اچھے چھے پھل بکرے ہیں گاؤں سے آتے تھے تو بازار میں جتنے اچھا فروٹ تھا اس کے ٹوکرے بھروا لیے خجور والے سے خجور کے انگور والوں سے انگور کے الگ لگ قسم کے جو عالی ترین پھل تھے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قائدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لوگوں سے مسجدِ نبی میں ملتے تھے صحابہ اکرام کا جرمڑ ساتھ میں ہوتا تھا تو پھل پیش کیے گئے سب کو بانٹے سب نے کھائے بڑے حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے بڑے بہترین پھل ہیں جب کھا چکے یہ آگے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہتہ دیو جی فرمایا تم تو توفہ نہیں لے کے آیا فرمایا نہیں نہیں ہوتا ادھار لائے پیسہ تا دینے پہنے ہے جی تو نبی علیہ السلام بڑے مسکرائے بہت کچھ ہوئے فرما دے تھے یہ میرا دہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں اور کبھی حضرتِ بلال کو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جہاں جہاں سے ادھار لے کے آیا مال دے دو کچھ بڑے لوگ خواتین حضور نبی علیہ السلام کے پاس آئے لوگ دین کے بارے میں باتیں کرنے آتے تھے فضائل پوچھنے آتے تھے تو نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمائہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے کئی بندے دیکھیں نا دوسری آج کل آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو بزار میں بھی موہ بنائے ہو گاہاگ سے بھی چڑچڑ کئی باتیں کرے گا جس سے نرازگی نہیں ہے اس سے بھی لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے حالات بس سے بترین کیوں نہ ہو بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں تفتیوی دھوپ ایک طرف دشمن ہیں لاہو لشکر ہیں اور پوری دنیا کی طاقت محمد الرسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لئے آئی ہے میدانِ بدر میں بھی محمد الرسول اللہ کے چیرے پر فتح کی مسکراہت ہے کسی طرح کا غم نہیں ہے محجد نبی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چیرے پہ تبسم ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ السلام کے چیرے پہ مسکراہت ہے فاقہ ہے تین دن کام لیکن نبی علیہ السلام کے چیرے پہ مسکراہت ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چیرے کو دیکھتے تھے ہماری بھوک مٹ جاتی تھی نبی علیہ السلام کا چیرہ ایسا مسکراہت والا اللہ نے ایسا بنایا تو بڑے بڑیوں کو کہا ایک دن مسکراہتے ہوئے فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں لیکن کوئی بڑھا بڑھی جنت میں نہیں جائے گا ابھی اتنا ہی فرمایا تھا ان کو بڑا غم ہوا بڑی فکر لائک ہوئی کئیوں کے آسو آنے لگے کبھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آ گئی کہ جنت میں بڑے اور بڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ پریشان ہونے لگے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں ہاں کوئی بڑا بڑی جنت میں نہیں جائے گا لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے تیتیس سال کی عمر ہو گیا اور مرد اور عرض کی جنت الفردوس کے اندر ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی مسافر ہے تو پرانے طور میں زہود زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ حدیعہ فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات بھی سنی مسکراتے رہے فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے یا رسول اللہ اونٹ چاہیے مجھے اونٹ درکار ہے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے میں نے سفر کرنا ہے سواری کرنی ہے سامان لادنا ہے اتنے میں اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ وہ ایک اونٹ لے کے آیا دیکھا فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہلکا پھلکا مزاق کے ساتھ محول کو خوشگوار رکھنا اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جن لوگوں کا آپ پر حق ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرہ کے بات کریں جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے وقت دیں بتہری دنیا ایسی ہوتی نا لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں ہر بندے کے لئے جو بھی چاہے کوئی غریب سا غریبی آدمی ہے لیکن کسی کے نظر اس کا سارا سرمایہ ہی وہ ہے کسی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل بے وقت ہے اگر کوئی سالک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے بے وقت دنیا کے اندر کوئی شہے نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دیا ہے کہ بہترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں پریشانی کے حالات میں بھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی اس کا اثر ماں باپ تک ماں باپ سے ہوتی ہے تو بھائیوں سے لڑتے ہیں بھائیوں سے ہوتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں پڑوسیوں سے ہوتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ملازموں کو آگے ان سے بتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے سے اللہ کے بندے اسے کیا پتا تک یاد رہے کہ جب میں فلان کے ساتھ ملا تھا تو وہ مجھے مسکرہ کے ملا تھا کیونکہ وہ بار بار آپ کو ملنے نہیں آئے گا وہ بار بار آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے راگیر رستے میں گزرتے ہوئے اگر ایک منٹ کے لئے کسی سے نظر مل گئی تقرار ہو گئی گفتگو ہو گئی اور وہ گفتگو اگر مسکرہات پر وہ گفتگو اگر معافی پر وہ گفتگو اگر پیار کے اوپر ختم ہوئی تو وہ قصہ ساری زندگی یاد رہے گا لوگ اچھے واقعات کو دہراتے ہیں اچھی چیزوں کو لوگ دہراتے ہیں بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی جمع پہنایا اپنی زندگی کے اندر رنجشوں کو ختم کیا محبتوں کو عام کیا ہے ایک مشہور واقعہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں گزر رہے تھے تو ان کا ایک مخالف ایک دشمن جو ہے اس نے بڑی بری باتیں کہیں غلط باتیں کہیں تو جب اس نے کچھ بری بات کہیں تو انہوں نے اس کے جباب میں اس کو دعائیں دیں دعا دے رہے ہیں اللہ تیرا بھلا کر دے اللہ تجھے صحت عطا فرمائے تو ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں فرمایا ہاں ہاں یہی تو بات ہے جو اس کے اندر ہے وہ یہ باہر نکال رہا جو میرے اندر ہے میں وہ باہر نکال رہا چائے کا کپ اگر آپ لیں گے اگر وہ چھلک جائے گا تو اگر اس میں چائے ہوگی تو کپڑوں پر گرے کے داگدار کرے گی پانی ہوگا تو پانی گرے گا اگر گلاب کا ارک ہوگا تو گلاب کا ارک گرے گا جو کپ میں ہوگا وہی انڈ لے گا نا جی جو درمیان میں ہیں جو اس چھاتی کے اندر ہے جو اس دل اور دماغ کے اندر باتیں ہیں اگر اندر گندگی ہے تو زبان سے بھی تو وہی نکلے گی بعض لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فورا اللہ کے نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا چہرے پہ بھی یہی آثار ہیں چہرہ جو ہے وہ انسان کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے ان سے ملیں گے وہ ہمیشہ آپ کو ہستے ہی مسکراتے ہوئے ہی ملیں گے مسکرانا ایسی سنت ہے کہ اللہ نے اس میں عزت رکھی اللہ نے اس میں برکت رکھی اللہ نے اس میں دل کی تازگی رکھی ہے اللہ نے اس میں آنکھوں کا سکون رکھا ہے اللہ نے اس میں روح کی تازگی رکھی اب ایک بندہ چڑیہ ہی روے چو بھی گھنٹے بھی بس لوگ کا نوں گالہ ہی گڑنی ہے تو وہ دعائیں نہیں لے سکتا وہ دعائیں نہیں لے سکتا جو بندہ چوبیس گھنٹے دوسرے کی برائی کرتا رہے لوگوں کو گالی دیتا رہے وہ دعائیں نہیں لے سکتا ہے یہ کیمیائی نسکہ ہے آج اتنی میں بہت سارے موضوع میرے پاس ہیں ملک کے حالات کے اوپر بھی میں گفتگو ابھی کر سکتا ہوں ملک کے مسلمانوں کے مستعلق بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں جو دن گزرا وہ بھی لیکن وہ ساری باتیں الگ الگ دنوں میں پریس کانفرنسوں میں ہوتی رہتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ایسے نبی علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مشکل میں ہسنا سکھایا جنہوں نے پریشانی نے پریشانی کے دوران ہمیں مسکرانا سکھایا جن کی سنت ہے کہ اپنا دکھ درد اللہ سے بیان کرو لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو اب جب دو بندے دو ایمان والے بندے ایک دوسرے سے مسکراتے ملتے مسافہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے پیر سے نیچے گرتے ہیں ایسے گناہ جڑ جاتے ہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو ایرل کو سبسکرات جنگل کریں